حادثے کی خبر ملی تو بچوں کی خاطر خود کو سمحالے رکھا لیفٹنین جنرل سرفراز شہید کی ہمراہ زندگی چند اچیسی تھی عارفہ سرفراز کا تہل کا خیز انٹرویو سال دوہزار بائیس میں بلوچستان کی لاقل اسپیلہ میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں میں مصروف پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں کور کمانڈر لیفٹنین جنرل سرفراز علی سمیت چھے افراد سوار شہید ہو گئے تھے اس افسوسناک حادثے میں شہید ہونے والے کور کمانڈر کوئٹا لیفٹنین جنرل سرفراز علی کے اہلیہ عارفہ سرفراز نے افواج پاکستان کے مجلے ہلال کو انٹرویو دیتے ہوئے شوہر کی شہادت کے بعد حالات زندگی کے حوالے سے اپنا دل کھول کر رکھ دیا عارفہ سرفراز نے بتایا کہ مجھے اپنی پوری چھبے سالہ شادی شدہ زندگی میں یہ معلوم تھا کہ سرفراز کو ایک دن شہید ہو جانا ہے ہر روز جب وہ گھر سے روانہ ہوتے تو میں یہ خیال کر بیٹھتی تھی کہ آج وہ شہید ہو سکتے ہیں عارفہ سرفراز نے اس افسوسناک دن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہیلیکاپٹر کے لاپتہ ہونے کی خبر مجھے ملی تو میں ہر ایک لمحہ یہ دعا کر رہی تھی کہ سرفراز خیریت سے ہو میں اس وقت اس حادثے کی منظر کشی کر رہی تھی کہ کیسے موسمی خرابی کے باعث ہیلیکاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہوگی اور سرفراز باحفاظت کسی پہاڑ کے چوٹی پر بیٹھے انتہائی بے فکری سے ریسکیو کے منتظر ہوں گے مجھ پر استرابی کیفیت تاری تھی لیکن میں مستقل دعا کر رہی تھی اور دل میں یہ امید بھی تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہوا ہوگا انہوں نے بتایا کہ لزبیلا کا موسم بچ سے بتر ہوتا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے ریسکیو کے لیے روانہ فوجی اہلکاروں کو ہیلیکاپٹر کی تلاش میں شدید دشواری کا سامنا تھا مجھے ان کے شہید ہو جانے کے خیالات بھی آ رہے تھے میں اس خبر کو سننے کے لیے تیار بھی تھی کیونکہ جو زندگی ہم نے جی اس کے سبب مجھے احساس ہے کہ جب کسی کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور سرفراز شہید بھی سی سوچ کے حامل تھے عارفہ سرفراز نے کہا کہ جب تک اسی حادثے کی تصدیق نہ ہو جائے انسان کے دل میں ایک امید باقی رہتی ہے میں نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو یہ ہدایت دے دی تھی کہ کسی بھی کار کو میری مرضی کے بغیر گھر میں نہ آنے دیا جائے میں نے ہدایت اس خوف سے دی تھی کہ کوئی افسر میرے پاس آ کر اس خبر کی تصدیق نہ کر دے جو میرا دل پہلے سے جانتا ہے لیکن میں اس خبر کو کسی دوسرے کی زبان سے سننے نہیں چاہتی تھی انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے کسی کو گھر آ کر سرفراز کی شہادت کی خبر دینے سے روک لیا تو شاید یہ خبر سچ ہو ہی نہیں پائے گی عارفہ سرفراز نے شوہر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج تک اس بات پر یقین نہیں آیا ہے میں آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ کیا پتہ کسی دن شہید سرفراز گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو جائیں عارفہ سرفراز نے اپنے خاون شہید لیفٹنین جنرل سرفراز علی کی شہادت کی تزدیقی خبر کے حوالے سے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شام رات میں ڈھل گئی پھر رات سے صبح اور صبح سے اگلا دن بھی درمیانی شب تک جا پہنچا تھا کہ جب مجھے سرفراز کے ہیلیکاپٹر کے گر کر تباہ ہو جانی کی خبر ملی لیکن میں نے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو سمحالے رکھا اور ٹوٹی نہیں انہوں نے کہا کہ سرفراز شہید کا ماننا تھا کہ میں ہر کام کر سکتی ہوں میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو اس مشکل وقت میں میں سبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیوں نہ کرتی میں کیسے اس مشکل گھڑی میں شہید سرفراز کی امید پر پوری نہ اترتی عارفہ سرفراز نے کہا کہ سرفراز کی شہادت اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتی ہوں اور میں اس بات پر اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک شہید کی زوجہ قدر جا دیا میرا ماننا ہے کہ مجھے اس مشکل وقت میں مضبوطی سے کھڑے رہنے کا حوصلہ میرے اللہ نے ہی دیا عارفہ سرفراز نے شہید لیفٹنین جنرل سرفراز علی کے ساتھ زندگی کے پچیس برس اور اپنے بچوں سے متعلق بتایا کہ لیفٹنین جنرل سرفراز علی شہید کے ہمرا زندگی جنت جیسی تھی میری کل کائنات میرے شہر اور میرے بچے ہی تھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی ان پچیس سالوں میں جی چکی ہوں اور انہی پچیس سالہ خوبصورت زندگی کی یادوں کے ساتھ بقیہ زندگی گزار لوں کی میں ایک بہت خوش قسمت خاتون ہوں سرفراز اپنے کام سے بہت مخلص تھے اور جب وہ فیملی کے ہمرا بھی ہوتے تھے تب بھی کام میں مصروف رہتے تھے لیکن ان کے ملکی فرائز کو قبول کرتے ہوئے میں ان کی مصروفیت کو سمجھتی تھی اور جو کچھ لمحے ان کے ہمرا مل پاتے تھے ان کو ہی غنیمت سمجھتی تھی عارفہ سرفراز نے مزید کہا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں کئی بار اتار چڑھاوائے لیکن ہمارے درمیان ہمیشہ محبت اور احترام قائم رہا انہوں نے شہید سے اپنی بے انتہا محبت کے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے بے تہاشا محبت کرتی تھی ایک ایسی محبت جو ڈھوننے سے نہ ملے تاہم اب ان کے شہید ہو جانے کے بعد میرے دل میں ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ یکم اگز دو ہزار بائیس کے بعد سب کچھ بدل گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تنہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے میں اکیلی نہیں ہوں میرے اور میرے بچوں کے ساتھ اللہ ہے اور لیفٹننٹ جنرل سرفراز شہادت کے ردبے پر فائز ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے یاد رہے کہ دو ہزار بائیس میں بلوچستان میں بھسے سہلاف زدگان کی امداد کے لیے یکم اگست کو کمانڈر بارک اور لیفٹننٹ جنرل سرفراز علی سمیت تمام چھے افسرانوں جوان پر مشتمل ایک ہیلیکاپٹر لیز بیلا روانہ ہوا تھا دو اگست دو ہزار بائیس کو ہیلیکاپٹر کے گر کر تباہ ہونے اور تمام فوجیوں جن میں ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد بارہ کور کے انجینئر بریکیڈیر خالد پائلٹ میجر سعید ماون پائلٹ میجر تلہا چیف نائک مدسر کی شہادت کی تزدیق کر دی گئی تھی وہ ڈیر سال سے زائد ارسے سے کور کمانڈر کوئٹا کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے دسمبر دو ہزار بیس میں انہیں کور کمانڈر کوئٹا تائنات کیا گیا تھا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی پاکستان آرمی کے قابل اور ذہین افسر تھے انہوں نے پاکستان آرمی کے قلیدی ادھوں پر کام کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں انہیں بہترین کارکردی کے پر دو مرتبہ تمغہ بسالت سے نوازا گیا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے ٹرپل ون برگیٹ کے کمانڈر کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیئے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی ایک اہم ترین تائناتی خوفی ایجنسی ملیٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر تھی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی مشکل وقت میں آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے ان کا تعلق لہور سے تھا انہوں نے انیس سو نوازی میں آزاد کشمی ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے سوگواران میں بیوہ ایک بیٹی اور دو بیٹے چھوڑے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں